ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقیب کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے تو ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے سکول نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے گلی نہیں ہے روڈ نہیں ہے پورٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے سڑکوں کے لیے پیسے رکھے اور سڑک کا جادو کیا ہے سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے بلوچی جو بلوچ ہیں غیور بلوچ جو ہیں ان کو ملے گی نوکری ڈیم کہاں بنتا ہے پہاڑوں میں بنتا ہے کیپی میں بنتا ہے گلکت بلتستان میں بنتا ہے جب ڈیم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو جس جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی ہم نے تو یہ کیا آپ نے کیا کیا سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی یہ کیا تو ہم نے تو بھائی 86 فیصد بجلی کا اس وقت بہران ہے میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ اور یہ کم ہوگا یہ ختم ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ لیکن ہم نے ابھی کیا کیا ہم نے 86 فیصد جو گھر ہیں 86 فیصد یعنی سو میں سے 86 گھر جو ہیں پی ایس ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دی ہے اور ابھی جو بل آئیں گے اس مہینے نہیں اگلے مہینے جو بل آئیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا 86 فیصد 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 75 نہیں 86 فیصد پاکستان کے جو گھر ہیں غریبوں کے گھر ان کو پروٹیکٹ کیا گیا اور پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا اور کرنا پڑے گا اور کریں گے اور کرنا پڑے گا اور کریں گے جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے مگر غریب کو سہولت دیں گے اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کو ختم کریں اے بھائی آپ کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کو ختم کریں آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے بھتہ خوری ہونے دیں گے دہشتگردی ہونے دیں گے مساجد اور جو مذہبی ہمارے ہمارے جو جو وہ ہیں جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں ان کے اوپر بھٹ سے ساٹھ ساٹھ لوگوں کو اڑنے دیں گے اپنے بچے غوا ہونے دیں گے خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے آپ کیا کریں گے ہم مانتے ہم کہتے دائشتگردی ختم کریں گے آپ بھی تو کچھ بتائیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے تو پھر دائشتگردی ہونے دیں گے پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے پھر عورتوں کو بند کریں گے پھر بچوں کو غوا کروائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے ہم یہ کہتے ہیں بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے ہم کہتے ہیں بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا کریں بات کریں یا دھرنا کریں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پیعہ جام کریں گے میں پوچھتا ہوں کس کا پیعہ جام کریں گے ترقی کا پیعہ جام کریں گے خوشحالی کا پئیہ جام کریں گے روزگار کا پئیہ جام کریں گے کس چیز کا پئیہ جام کریں گے تو بھائی بات کرو برباد نہیں بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ الجھاؤ مت کیونکہ یہ یاد رہے اور میں نے آپ کو آج تاریخی بھی حوالہ دیا ہے خوارجی کا یاد رہے کہ آج جو آپ ادھم مچا رہے ہیں یہ ادھم آپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں مچا رہے ہیں اگر آپ پئیہ جام کریں گے تو اس مستقبل کا کریں گے جو آپ کے بچوں کا ہے اگر آپ برباد کریں گے تو اپنی فیوچر نسلوں کو کریں گے ہمیں ہٹا نہ ہٹا دے ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے آپ کی زیادہ سیٹے آئے کیوں نہیں لیا آپ نے جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹے ہے تو حکومت بنائے تو کیوں نہیں بنائی کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا الجھانا تھا مقصد فساد مچانا تھا مقصد تو مت کریں ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں بہت بہت شکریہ جی ملک صاحب زائد فروغ ملک صاحب ابھی بات کیا ہے اور کہاں کے ایک پارٹی کے قاتل وہ باتی ہوتی ہیں وہ باغل ہیں کہ سلجھ ملکوں کے سر اس طرح ہی باتی ہوتی 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 ہیں ووڈ کو عزتوں بھی کہتے رہے پھر آپ سونہ مینے بھی باتی ہوتی ہوتی نہیں دوسرا کیا اس ملک میں دو قانون ہیں کل پی ٹی آئی کو عزت نہیں دی گئی اور جو مرکز سے ان صاحب مانے آئے تھے ان کو پی ٹی ملک ون فورٹی فور نافذ ہے وہاں پہ اجالت دی دی گئی ہے اور ایف ای آر نمبر تری ٹو جیلو تری سکچو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر دی گئی ہے کیا ہوتی ہے دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے آپ کے سامنے نو مئی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ نو مئی کو کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں نا یہ حالات میں تو آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو مجسموں کو جلاتے رہے ہیں جہازوں کو آگ لگائی انہوں نے حملہ کیا کو اور کمانڈر کے گھر پہ وردی کو اور سوٹی کے اوپر ٹانگا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں تو ہم تو حاضر ہیں جگہ بھی دیتے ہیں اجازت بھی دیتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہا رہے ہیں کہ آئیے بات کریں ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیئے یہی پیغام ہے بھئی ان کے لئے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے جواب تو آپ نے سنی لی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ کچھ تفریق کرنی ہوگی ورنہ یہ ملک کیسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا یاسف جبیری صاحب سر میرے دو سوال ہیں پہلا سوال تو میرا دوئے یہ ہے کہ اچھا کہ موٹ ایرے ایزم یہاں پر سلوکی آدمی وہاں پر آپ سلوکی آدمی جا رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جو تحصیح ہے وہ اپنے گھنسو شروع کرنی چاہیے وفاق کے اندر ہیل کے دو بڑے ہسپتال ہیں پولی ٹھینک اور پیمز ان کے جو حالات ہیں وہ اگر جا کے دیکھے تو کانوں کو ہاں پھلاتے ہیں دوسرا اس کے اوپر کوئی سوچ بچار حکومت کیا رہی ہے کہ اپنے وفاق کے اندر بھی ہسپتال کرنا ہی نہیں کرنا پی ایس ڈی پی کا بزر تو اس کے لئے آگے ہیں دوسرا سوال آپ نے کہا کہ دی موکریہ ہم دیں گے تو پی ٹی آئے کی حکومت جاتی ہی تو ایک کروڑ نوپریوں کا دعویٰ کیا تھا تو مسلم لیگ نوم کی حکومت ہے وہ کتنی نوپریوں کا دعویٰ کیا دیکھئے دعویٰ تو نہیں کسی کروڑ لاکھ کروڑ دس کروڑ کا وعدہ تو نہیں کیا طریقہ ایکار آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ نہیں کہا کریں گے پھر نہیں بتایا کیا کریں گے کیسے کریں گے میں تو آپ کو بتایا کیسے کریں گے اور اگر کسی جگہ پہ آپ ایک بلین ڈالر اگر داسو میں لگائیں گے اور آپ کو پتا ہے داسو کہاں ہیں وہ ترقی آفتہ علاقہ تو نہیں ہے نا تو داسو کے اندر اگر ایک بلین ڈالر لگے گا ایک بلین ڈالر سے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے ایک ہزار ملین ڈالر تو اگر وہاں پہ داسو میں اس علاقے میں یہ کام ہوگا تو کیا ہوگا کہاں سے لوگ جائیں گے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اب وہاں پہ جا کے لوگ گن لیں اور ایک بلین ڈالر گن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنی نوکری آئیں گی میں نے آپ کو بھاشا کا ذکر کیا بھاشا کے اندر ہم نے لینڈ ایکوائر کی وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں اگر بھاشا میں کام ہوگا تو بھاشا کہاں ہے کراچی میں تو نہیں ہے لاہور میں بھی نہیں ہے حیدر آباد میں بھی نہیں ہے پشاور میں بھی نہیں ہے کوئٹا میں بھی نہیں ہے تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ نوکرییاں پیدا ہوں گی یہ جو آپ کو میں نے پی ایس ڈی پی کا پلان دیا اور آپ کو سڑکوں کا جال بننے کو کہا ہے کیا ہوگا سڑک رنگتی چلی جائے گی جس گاؤں سے گزرے گی وہاں پہ نوکری دینی ہوگی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا ایک کروڑ دیں گے کیسے دیں گے پھر آخر میں کہا کہ وہ بلین ٹری تھی ملین ٹری بلین ایک بلین ٹری سنامی تھی آخر میں جب پوچھا حساب دیں تو انہوں نے بولا ہم نے ہیلیکوپٹر سے بیچ پھینک دیئے تھے یہ تھا طریقہ ایکار بلین ٹری سنامی کا کہ ہم نے ہیلیکوپٹر سے بیچ پھینک دیئے تھے ضرور اگ گئے ہوں گے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ضرور اگ گئے ہوں گے ضرور نوکریہ آگئی ہوں گی میں نے آپ کو طریقہ ایکار بتا دیا ہے علاقے بتا دیا ہیں الوکیشنز بتا دیا ہیں آپ جا کے وہاں کے لوگ گن لیں ان کو روزگار ملے گا دیکھئے اس وقت ہو کیا رہا ہے دن میں چار چار میٹنگز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پلان بن رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوں گے ہسپتال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ایف بی آر وزیراعظم کہتے ہیں میں سر کاٹ کے پھینک دوں گا اور ایف بی آر کو سیدھا کروں گا اس کو ڈیجٹائز کر رہے ہیں سٹیٹ اونڈ انٹر پرائیزز پرائیوٹائز ہوں گی کچھ بھی ہو جائے پرائیوٹائز ہوں گی ہماری حکومت نہیں بھی رہے گی تو پرائیوٹائز ہوں گی یعنی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی پہ بوجھ ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کا بھی جو یہ ہے مقدمہ اس کا پلان بہت جلد وزارت آپ کے سامنے لے کر آئے گی اس پہ کام ہو رہا ہے وزیراعظم کی ہدایت ہے وہ ایک پلان بنا رہے ہیں اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں تو ورلڈ کلاس ہونا چاہیے لیکن جو چیزیں ہماری فیڈلگ حکومت کی جوریس ڈکشن میں ان کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آگے بڑھانے کی اور بہتر کرنے کی شکیل صاحب سماتے ہیں بارہ پرسن انفلیشن کامل پر دے رہے ہیں کاملوں میں بہت اچھا لگا ہے